موسیقی دیکھیں آرثوپیڈک سرجری سے مراد یہ ہوتی ہے جس میں ہڈیوں اور جوڑوں اور کمر کے متعلق جو بھی بیماریاں ہوں ہر قسم کی بیماری ہو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں آرثوپیڈک سرجر اس کے علاوہ ہڈیوں کا جو ایکسینٹ ہو جاتی ہے ہڈیوں جو ٹوٹ جاتی ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے دیکھیں بیسیکلی جو آرثوپیڈک اور نیورو سرجن میں وہ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آرثوپیڈکس جو ہے وہ موسیقی ہڈیوں کی اور جوڑوں کی اور کمر درد کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یا ان میں جو ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہیں اس کا علاج کیا جاتی ہے اس کو علاج کو جو ہے وہ آرثوپیڈک سرجن کرتے ہیں باقی جو دماغ کی کوئی چوٹ ہو دماغ کی کوئی بیماری ہو تو اس کو جو ہے وہ نیورو سرجن ڈیل کر دے جب موسیقی پرابلم جو آرثوپیڈکس میں آتے ہیں وہ ایک تو بچوں میں ہوتے ہیں پیدائشی طور پر جیسے پاؤں کا ٹیڑا ہوا جانا جب جوائنٹ کا نکلا ہوا ہونا یا اور اس قسم کی پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں کچھ بڑی ایج میں آکے جوائنٹس گھس جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اس کے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ انفیکشنز ہیں وہ جوائنٹس میں اور ہڈیوں میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو عام اور کامن پرابلم آتے ہیں وہ ہے ہڈیوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا ہڈیوں کا چوٹ آ جانا وہ بھی ایک بڑا کامن ارتوپیڈکس پرابلم ہے تو اس میں ہم جو سرجریز عام طور پر وہ کرتے ہیں وہ زیادہ ہڈیوں کا جو ٹوٹ جانا ہے اس کے لئے کرتے ہیں اور پھر جو اول لیج میں ہے اس میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لئے سرجری کی جاتی ہے چونکہ اول لیج میں عام طور پر پیشنٹس جو ہے وہ جوائنٹس پین کے ساتھ آتے ہیں ڈیفارمٹیز کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا جو علاج ہے ایک تو میڈیکل علاج ہے اور دوسرا جو ہے وہ سرجریز اس میں عام طور پر کرتے ہیں تو کامن سرجریز جو ہے وہ ٹراؤما ہے ہڈیوں کا ٹوٹنا چوٹ آ جانا ایکسیڈنٹ اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ اچھا دیکھیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لئے جو پیشنٹس جو ہے وہ دو وجہ سے آتے ہیں ایک تو ان کو پینفل جوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ گز جاتے ہیں جوڑ گز جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو پین ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جوائنٹس ٹف ہو جاتے ہیں ان میں لچک ختم ہو جاتی ہے اور وہ بینڈ نہیں سہی طریقے سے ہو سکتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے پھر ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ یوزیلی پیشنٹس جو ہیں وہی پسند کرتے ہیں لیکن اگر زیادہ ڈیفارمٹی ہو بہت پین ہو اور میڈیسن سے وہ ٹریٹ نہ ہو رہی ہو تو اس میں پھر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پیشنٹ کی پین بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے جوائنٹس جو پہلے سٹیف ہوتے تھے وہ موبائل ہو جاتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ اپنا کام بڑا ایزی کر سکتا ہے یوزیلی جب ہم جوائنٹس ریپلیسمنٹ سرجیر کرتے ہیں تو اس میں تقریباً دو یا تین دن کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اس کی پین ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جواب پہ جا سکتا ہے چوڑوں کو یہ ٹوٹ پھوٹ کو ہم کہتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اولڈ ایج میں آکے جو کہ ایک نیچرل پروسس ہے وہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جوائنٹس کو چوٹ لگ جائے جوائنٹ میں کوئی انفیکشن ہو جائے جوائنٹ میں کوئی ڈیزیز ہو اس کی وجہ سے بھی آسٹیو آرثرائٹس ہو ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے لیکن جب یہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم سرجری کرتے ہیں اور جس میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ is the procedure of choice ایزی آرثرپیڈک سرجن جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیشنٹس کی کوئی ہڑی ٹوٹ جاتی ہے یا ان کو کوئی اور چوٹ آ جاتی ہے تو عام طور پر وہ بجائے کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹروں کے پاس آئیں وہ جو ہیں بون سیٹرز کے پاس آتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں کافی کمپلیکیشن پیدا آتی اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہنڈر پرسنٹ ریزرڈ دیں جو کہ ممکن نہیں ہوتا تو اس لئے میری اڈوائس یہ ہے کہ مریضوں کو عام طور پر یہ اویرنس پیدا ہونی چاہیے ان میں اویرنس ہونی چاہیے کہ وہ کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوسری چیز ہمارے معاشرے میں جوائنٹ سپین بہت زیادہ ہیں جوڑوں کا درد کافی ہے گھٹنوں کا درد کافی ہوتا ہے اگر اس کو شروع میں اس کو اڈریس کر لیا ہے اگر شروع میں یہ پرامپر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو اس سے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کافی حد تک کم کی جا سکتی ہیں اگر کوئی آپ کو آرثوپیڈک مسئلہ ہو ہڈیوں کا مسئلہ ہو تو آپ آن لائن جو ہے محرم کے طرح پوچھ بھی سکتے ہیں اور اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں